بسم اللہ الرحمن الرحیم موقع محل کے مطابق جو دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں اگر ان دعاؤں کو ان کی حکمتوں کے ساتھ استحضار کے ساتھ احتوام کیا جائے تو اللہ کا وہ والا تعلق نصیب ہوگا کہ اس سے بڑا قینات میں کوئی ولی نہیں ہوگا کیونکہ اس کو درجہ اور وہ عمل اور اس میں جو نور ملے گا وہ نور نبوت سے اس کو عقص ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک دعا میں ہر ایک لفظ میں حکمتوں کی قینات چھپا دی ہے اور جوامل کلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہم بسمکا اموتو و احیاء اللہم اے اللہ اے میرے اللہ آپ کے نام سے اموتو و احیاء میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں اب اس میں کیونکہ آدمی سو رہا ہوتا ہے اور پھر صبح جاگ رہا ہوتا ہے تو لفظ اگر سونے کی مشابت لگائیں اور سونے کے مطابق لگائیں تو پھر آنا چاہیے اللہم بسمکا انام و استعقضو کہ میں آپ کے نام سے سوتا ہوں اور آپ کے نام سے میں جاگتا ہوں اس میں جو فرمایا ہے کہ اموتو میں مرتا ہوں اور پھر میں زندہ ہوتا ہوں اشارہ کس طرف ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے اشارہ کس طرف ہے کہ رات کو سوتے وقت سوتے ہوئے آپ کو موت کو یاد کرنا ہے موت کو یاد کر لیں گے تو سارے دن کے جتنے آمال اور کام ہوئے ہوں گے اچھے ہوئے گے تو سبان اللہ نکلے گا اگر اچھے نہیں ہوں گے تو اندر سے کانپ جائے گا اور پھر ایسے ہی پھر اس کو موت کے ساتھ ایک اور حدیشری میں آتا ہے کہ جو نید ہے وہ اخت الموت ہے موت کی بہن ہے کہ موت کو یاد کروانا کے لیے کہ رات کو سوتے وقت جو بندہ موت کو یاد کر لے زندگی کو یاد کر لے اس کی زندگی درستگی کی طرف چلتی جائے گی درستگی کی طرف روان دماؤں ہوگی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت ملک کا بتایا کہ رات وقت پڑھ کے سویا کریں اس میں بھی اللذی خلق الموت والحیات کہ رات کے وقت سورت ملک پڑھے گا موت حیات اور پھر سورت ملک کی جتنی بھی تفاصیل ہے وہ کسی اور موقع پر کسی اور سلسلے میں بتائیں گے مقصود کہنے کا یہ ہے یہ دعا ہم نے سیکھ لی اس کا معنی اور مفہوم موت کو یاد کر کے ہم خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کریں موسیقی